نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثلاثی مزید فی میں باب استفعال فعل مزار معروف آپ نوٹ کریں گے کہ جب فعل ماضی معروف اور مجہول تھا تو یہ گرین خانہ اس میں نہیں تھا کیونکہ یہ اعراب کا خانہ ہے تو وہ چونکہ مورب ہے ہی نہیں اس کو اعراب نہیں ملا ہوا فعل ماضی مبنی ہے معروف بھی مبنی اور مجہول بھی مبنی ہے تو فعل مزارے چونکہ مورب ہے اس کے اندر اعراب کا ذکر ہے دیکھتے ہیں کیسے ذکر ہے اس کا فعل مزارے معروف میں واحد مذکر غائب کا سیغہ بنتا ہے تو اس میں یہ جو پیش ہے لام کے اوپر یہ ہے اصل میں ہمارا اعراب اس کو ہم نے اعراب والے خانے میں لکھا ہوا ہے تو یہ نون جو ہے پورا مل کر ایک لفظ بن رہا ہے یہ نون جو ہے اس کا اعراب ہے اور ضمیر اس میں یہ علف ضمیر ہے اس میں واؤ جو ہے یہ ضمیر ہے اور نون اس کا اعراب ہے ٹھیک ہے جی تو ضمیر جو ہے یہاں پہ جب فعل مزارے معروف ہے تو یہ مرفوض ضمیر ہے یہ فائل بنتی ہے علف بھی فائل بنے گی اور ہوا بھی فائل بنے گا اور جب کوئی عامل آئے گا اس سے پہلے تو وہ ان میں سے ان اعراب کو گرا دے گا وہ ہم دیکھیں گے آگے چل کے آگے کہا جی تستفعیلو پھر اس میں یہ پیش جو ہے لام کے اوپر یہ اعراب ہے اس کو ہم نے اعراب والے خانے میں لکھا ہوا ہے تستفعیلانی علف ضمیر ہے نون اس کا اعراب ہے یستفعیلنا یہ نون اس کا اعراب ہے سوری ضمیر ہے تو اس میں اعراب والا خانہ خالی ہے تو اعراب والا خانہ خالی ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ لفظ مبنی ہے مورب نہیں ہے حاضر کسی کے پہ آتے ہیں تستفعیلو اس میں لام کے اوپر یہ جو پیش ہے یہ اس کا اعراب ہے اس کے اندر ضمیر جو ہے یہ انتا پوشیدہ ہے جیسے فعل ماضی میں صرف دو پوشیدہ دی ہوا روحیہ اسی طرح فعل مضارے میں پانچ پوشیدہ ہیں ہوا ہے یا انتا تو یہ پیش اس کا اعراب ہے اور انتا اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے تستفعیلانی میں نون اعراب ہے اور علف اس کی ضمیر ہے تستفعیلونہ میں نون اعراب ہے اور واو ضمیر ہے اس واو کا معنی ہوگا وہ تم سب تستفعیلینہ میں نون اس کا اعراب ہے اور یہ یا ضمیر ہے یاد رہے کہ اس سیگے میں فعل مضارے کے اس سیگے میں انتی پوشیدہ نہیں ہے مذکر کے سیگے میں انتا پوشیدہ ہے لیکن غائب کے سیگے میں یہ انتی نہیں اس میں اس یا کو ضمیر کہا جاتا ہے اور اس یا کا معنی ہے تو ایک مونس یہ ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے سوال بھی پوچھا تھا کہ یہ یا جو ہے یہاں پہ انتی ہے یا نہیں ہے تو وہ ہم نے اس کو یہاں پہ ایکسپلین کر دیا کہ اس فعل مضارے کے اندر صرف پانچ سیگوں میں ہوا ہیا انتا آنا اور نہنو میں ضمیر مستطر ہوتی ہیں اور باقی یہ جو سیگا ہے اس میں یا کو ایزے ضمیر لیا گیا ہے اس کو یا مخاطبہ کہتے ہیں اور یہ یہاں پہ مرفو ہو کر فائل بنتی ہے اس کا معنی ہے تو ایک مونس کرتی ہے یا کرے گی کرنا چاہتی ہے یا کر چاہے گی تستفعیلانی تستفعیلنا یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نون جو ہے یہ ضمیر ہے اور یہ اعراب چونکہ اس میں نہیں ہے تو یہ لفظ مبنی کہلائے گا استفعیلو نستفعیلو یہاں پہ کہا ہے جی اس میں آنا ضمیر چھپی ہوئی ہے اور یہ پیش جو ہے اس کا اعراب ہے نستفعیلو میں بھی یہ پیش اس کا اعراب ہے جو اس خانے میں لکھا ہوئے ہم نے اور اس میں نحنو ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے یہ ہوئی جی ہماری باب استفعال سے فیل مزارے معروف کی گردان جس سے ملتا جلتا لفظ ہم کسرت سے ہر نماز میں ہر وقت یاد کرتے ہیں وہ کیا ہے جی وہ لفظ ہے غائن فا اور را یہ غافرہ جو ہے اس سے پہلے اگر اسد لگا دیا جائے تو اس غافرہ کی طلب ہو جاتی ہے تو جو کسرت سے استعمال ہونے والے سیگے ہیں اب اس کا میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں یستغفیرو یستغفیرانے یستغفیرونا تستغفیرو تستغفیرانے یستغفیرنا تستغفیرو تستغفیرانے تستغفیرونا تستغفیرین تستغفیرانے استغفیرنا استغفیرو نستغفیرو تو یہ ہے وزن جو آپ اکثر استعمال کرتے ہیں استغفیرو میں کسی بھی آپ چکا دینے والی بات سے اللہ تعالیٰ سے معافی جب طلب کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں اگر اسی است کے ساتھ حمزہ کی جگہ نون لگا دیا جائے تو وہ جمیع ناس کی طرف سے ہو جاتا ہے اگر آپ گروپ آف پیپل کھڑے ہیں تو آپ کہنا چاہتے ہیں سب کی طرف سے تو آپ کہیں گے نستغفر اللہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں تو یہ دو الفاظ کا ذر سے ہم استعمال کرتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُورِ